بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے لگا تھا مگر میری عمر بیس سال تھی میری آنکھوں میں کئی ایسے خواب تھے جنہیں بھی پورا ہونا تھا پھر ایک دن وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا میری دکان میں ایک بہت حسین لڑکی داخل ہوئی تھی اسے دیکھ کر تو جیسے میں اپنی پلکن چھپکانا بھول گیا اس نے بھورے رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی اس کے بال کمر تک لمبے تھے اور آنکھیں ہنی جیسی تھی مجھے لگا تھا مجھے وہ پہلی نظر میں اچھی لگ گئی ہے لیکن اس کے جانے کے بعد دل میں بے جانی سی ہونے لگی اس لڑکی نے میری دکان سے تین چار جوڑے خریدے تھے ایک ساڑھی بھی جو شاید اس نے اپنے لیے خریدی تھی میں انتظار کرنے لگا کہ کب وہ میری دکان پر واپس آئے گی اور میں اس سے کوئی بات چیت کر سکوں گا میں نے جان بوجھ کر اس کے کپڑوں میں ایک کپڑا کٹا ہوا ڈال دیا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ کپڑا تبدیل کروانے وہ میری دکان میں واپس ضرور آئے گی میں اس کا پیچھا کروں گا اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا پھر ایسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچ رکھا تھا دو تین دن گزرے تو وہ میری دکان پر آئی مگر اس بار اس کے ساتھ ایک بڑھا آدمی بھی تھا جس کی عمد پچاس کے لگ بھگ ہوگی اب میں نے دیکھا تو اس لڑکی کے انداز میں وہ تازگی نہیں تھی لڑکی کی آنکھیں بھی جیسے جھکی جھکی سی لگ رہی تھی میں جاننا چاہتا تھا کہ لڑکی کا اس آدمی کے ساتھ رشتہ کیا ہے مگر وہ لڑکی اس کے سامنے بہت ڈری سہمی ہوئی تھی جیسے اسے اس سے جان کا خطرہ ہو وہ آدمی بھی اسے اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا اس سے ایسے بات کرتا جیسے کہ وہ اس کی باندھی ہو وہ تو نوکرانی کی طرح کا برطاو اس کے ساتھ کر رہا تھا یہ دیکھ کر مجھے بہت برا بھی لگا تھا کیونکہ میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا اور اب اسے اس طرح رسوہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا میں نے اپنی دکان کے لڑکے کو ان کے پیچھے بھگا دیا لڑکے نے مجھے واپس آ کر بتایا کہ وہ ساتھ والے گاؤں میں ٹیوبل کے ساتھ رہتی ہے میں نے اپنی دکان کے لڑکے کی یہ نوکری لگا دی کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے جس کے ساتھ وہ آ جائی تھی کہ وہ اس کا کیا لگتا تھا وغیرہ وغیرہ دو دن بڑی ہی بیچانی کے ساتھ گزارے تھے تیسرے دن وہ پھر میری دکان میں آ گئی خود ہی آئی تھی آج وہ اکیلی تھی اسے دیکھ کر میرا چہرہ ترو تازہ ہو گیا میں نے اسے جھٹ سے پوچھ لیا اتنے دن سے آپ میری دکان پر کیوں نہیں آئیں وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکراتی بس وہ میرے اببا گھر پر تھے اببا کے ہوتے میں گئی ضروری گھر سے باہر نہیں نکلتی اس نے اپنی زبان میں مجھے یہ بتایا میں نے کہا کیوں تمہارے اببا کیا تم پر اتنی سختی کرتے ہیں یہ سننا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے آنسو چھلک پڑے اببا یہ لفظ تو بہت زیادہ محترم ہے اس نے زیرے لب کچھ کہا اور پھر خاموش ہو گئی کیا کہا تم نے کیا تم اپنے باپ سے ناراض ہو نہیں نہیں وہ تو بہت اچھے ہیں اس نے بھی کسی مسکراہت کے ساتھ کہا جیسے وہ یہ بات دل سے نہ کہہ رہی ہو پھر کرتے کرتے میری اس کے ساتھ بات چیت ہونے لگی وہ تقریبا ہر دوسرے روز ہی میری دکان پر آ جاتی اس کی مسکان بہت معصوم سی تھی کہنے لگی کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو عموما لڑکیاں لڑکوں سے بات چیت کرتی ہیں تو شادی کی نیت سے ہی کرتی ہیں انہیں اپنا گھر بسانا ہوتا ہے مگر نرملا جب بھی میرے پاس آتی وہ کوئی نہ کوئی ایسی ہی بات کرتی جس میں بس ہسی مزاک ہوتی دل بہلانے والی باتیں کیا کرتی ایک دن نرملا مجھ سے کہنے لگی تم میرے ساتھ پچھلی گلی میں چلو وہاں پر ایک دکان ہے وہاں بیٹھ کر پانی پوری کھائیں گے تم بھی مزے اڑانا اور میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی وہی سے اس کی باتیں سن کر میں خوش ہو گیا تھا بھلا ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ اپنی شام گزارنے سے زیادہ حسین بات کیا ہو سکتی تھی میں نے اسے کہہ دیا کہ میں کل تمہارے ساتھ پانی پوری کھانے چلوں گا اس نے میری بات مان لی شام چار بجے ہم لوگ پچھلی گلی میں چلے گئے تھے میں نے سوچا تھا کہ شاید ہم لوگ کھولی دکان میں بیٹھ کر پانی پوری کھائیں گے پر ایسا بالکل بھی نہیں تھا دکان بند تھی آج سارے دکاندار اپنی کسی عبادت کی گھر سے گئے تھے مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ پچھلی گلی کے دکاندار کب عبادت کرنے جاتے ہیں مگر بہرحال یہ وہ وقت تھا جب وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں بڑا حیران ہوا تھا وہ مجھے یہاں لے کر آ گئی جہاں میں اور وہ ہی تھے پانی پوری والا دکاندار شاید اس کے ساتھ ملا ہوا تھا یا اس سے پیسے لے کر خاموش تھا نرملا نے مجھ سے بہت دل لگی والی باتیں کی کہنے لگی کہ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو میں نے کہا تم بھی مجھے پسند ہو میں تم سے اسی وجہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں شادی شادی کا نام سنتے ہی نرملا نے اپنا سر جھکا لیا اور یوں بیٹھ گئی جیسے کہ وہ کوئی مجرمہ ہو میں شادی نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی تم شادی میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر تمہیں پتا ہے میں نے جب تمہیں پہلی نظر دیکھا تھا تو یہی سوچا تھا کہ تم میری بیوی بنو گی کبھی میں نے تمہارے ساتھ وقت گزاری کے لیے بات چیت نہیں کی میں واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوں میں جانتی ہوں تم بہت اچھے ہو لیکن ہم شادی نہیں کر سکتے دیکھو میں کیا لائی ہوں یہ کہہ کر اس نے اپنے بیک کی طرف ہاتھ پڑھایا اس میں سے چھوٹی سی ڈبیا نکالی جس میں سرک رنگ کا سندور تھا یہ تم میری مانگ میں لگا دو میں یہی سمجھوں گی کہ میں تمہاری بیوی بن گئی ہوں ساری عمر تمہاری وفادار رہوں گی ساری عمر وفادار رہوں گی مگر مجھ سے شادی نہیں کرو گی یہ کیسے ممکن ہے میں کیسے مان روں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ہم دونوں شادی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے تمہاری عمر اب سترہ سال ہے اٹھارہ سال سے پہلے مان شادی نہیں ہو سکتی قانونا جائز نہیں ہوگا لیکن کم از کم تم مجھ سے وعدہ تو کر ہی سکتی ہو کہ جب تم جوان ہو جاؤ گی اس قابل ہو جاؤ گی کہ اپنے گھر میں مجھے مطارف کروا سکو تو مجھ سے ہی شادی کرو گی میرے پاس اچھا روزکار ہے سب کچھ ہے میں حران ہوا جب وہ اٹھ کر میرے پاؤں میں بیٹھ گئی ہندو عورتیں اپنے مردوں کی بہت تابع دار ہوتی ہیں شاید اسی وجہ سے وہ مجھے اپنا دیوتا سمجھ رہی تھی تم مجھے جو کہو کہ میں وہ کروں گی میں تمہارا دھرم بھی قبول کرلوں گی تمہارے ساتھ رہوں گی میں جانتی ہوں تم بہت اچھے ہو اور معلوم ہے تمہیں تمہارے ساتھ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ تم کوئی غیر ہو میں تمہیں اپنا سمجھتی ہوں اسی وجہ سے تو اپنا سب کچھ تم پر قربان کر دیا تم پر ایسے بھروسہ کرتی ہوں جیسے شادی شدہ عورتیں اپنے شہر پر کرتی ہیں لیکن پھر بھی میں تم سے شادی نہیں کر سکوں گی مجھے لگتا ہے کہ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تم وقت گزاری کرنا چاہتی وقت نہیں ہے میں تم سے آئندہ بات بھی نہیں کروں گا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی ایسے مت کہو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ میں جھوٹ پول رہی ہوں تو تم میرے گھر آ جانا میں ایسے کیسے گھر آ جاؤں تم پہلے اپنے گھر والوں کو میرے بارے میں بتاؤ تو سہی میں نہیں بتا سکتی لیکن تم دیکھ لینا وہ میری شادی نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے تمہاری شادی تم اتنی خوبصورت ہو تم بغیر شادی کے رہو گی کیسے میری بات پر وہ بے اختیار ہس پڑے لیکن میرے پاس کسی اور کا باپ ہے کیا مطلب باپ ہے کیا تم کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو کسی اور سے محبت کرتی ہو نہیں لیکن میں کسی اور کی اولاد جن دوں گی یہ کیسے ممکن ہے ایسی باتیں کر کے میرا دل مت ہولاؤ میں نے اسے ٹانٹ دیا تھا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم کل رات کو بارہ بجے میرے گھر آ جانا پشلی والی کھڑکی کا پٹ کھول دوں گی تمہیں ساری باتیں سنائی دیں گی میں اپنے اببہ سے بات کروں گی نا کہ میں کسی بھی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تم آگے ان کا جواب سن لینا کہ وہ کیا کہتے ہیں میں یوں ہی تم سے نہیں لڑتی یہ نہیں سمجھتی کہ تم اس شادی کے قابل نہیں ہو مگر جس کا پاپ میرے پاس ہے وہ بہت طاقتور ہے یہ پاپ پاپ لگا رکھی ہے کیا ہوتا ہے یہ پاپ کیا تم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی ویسی چیز کر دی جس سے تمہیں احساس جنگ ہو رہا ہے نہیں ایسا ویسا کچھ نہیں لیکن میرے وجود میں ایک اولاد پڑھ رہی ہے اچانک اس کے موں سے یہ الفاظ سن کر اچانک اس کے موں سے یہ بات سن کر میں تجھے سے ساکت ہو کر رہ گیا تھا کسی باتیں کر رہی ہوئے خدا کا نام لو تم تو ابھی کواری ہو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی تم کسی کا بچہ کیسے پال سکتی ہو یقین نہیں آتا تمہیں تو کل میرے گھر آ جانا میرے پیٹ میں واقعی کسی کی اولاد ہے اور میری شادی بھی جلد ہونے والی ہے تم یہ سب کچھ مجھے آرام سے بتا رہی ہے محبت کرتی ہو کیونکہ یہ سب محبت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے اس نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا تو پھر مجھے سچ سچ بتا دو کہ میری جگہ تمہاری زندگی میں کہاں ہے تم یہ کہتی ہو کہ شادی بھی نہیں کر سکتی تمہارے پاس کسی اور کی اولاد بھی ہے تو پھر میں کہاں ہوں کیا تمہارے دل میں ہی ہوں صرف یا صرف باتوں میں ہوں میں اس کی باتیں سن کر خافہ ہو رہا تھا پھر وہ میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی تمہیں یقین نہیں آتا تم کل میرے گھر آ جانا وہاں سے میں کھڑکی کھول لوں گی تم نیچے بیٹھ کر ساری باتیں اپنے کانوں سے سن لینا اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا تمہیں یقین نہ آیا تو تم جو سزا دوگے میں قبول کروں گی اچھا تو کیا وعدہ رہا میں نے اسے مزاہیہ انتاز میں پوچھا ہاں وعدہ رہا اس نے سختی سے جواب دیا میں نے اگلے دن دکان پر گزارا شام ہونے چلا شام ہوئی تو میں اس کی گھر کی طرف چل پڑا اس کا گھر پشلی گلی سے تھوڑا ہٹ کر ہی تھا میں اس کے گھر کے اندر نہیں جا سکتا تھا ظاہر ہے گھر کی پشلی طرف کھرکی کے ساتھ ہی چھپ کر میں کھڑا ہو گیا تاکہ اس کے ماں باپ یہ باتیں سن سکوں نرملا کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میں اس کے گھر کے پیچھے کھرکی کے ساتھ کھڑا ہوں پھر اس نے وہی بات اپنے ماں باپ کے ساتھ چھڑی اس نے میرا نام نہیں لیا کہنے لگیے ماں منموہن کے ماں باپ ہمارے گھر آنا چاہتے ہیں اس کی ماں یہ سن کر چونگ گئی اور حقارت سے بولی کیوں منموہن کیوں ہمارے گھر آنا چاہتا ہے اس کی ماں کا گھر ہے کیا میں حیران ہو گیا تھا بیٹی کے رشتے پر وہ اس طرح سے بھڑک رہی تھی جیسے کہ کوئی رشتہ نہیں بلگے گناہ کی بات ہو تجھے نہیں معلوم کہ تو اپنے بیٹ میں کسی کا بچہ لیے بیٹھی ہے ایسے میں رشتہ کیسے ہو سکتا ہے منموہن کو نہیں بتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے میں حیران ہو گیا تھا کیا اس لڑکی کی ماں کو بھی پتا تھا کہ شادی سے پہلے وہ کسی کی اولاد کی ماں بننے والی تھی آخر کون تھا وہ جس کی وہ اولاد جنم دے رہی تھی اور ماں باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا میں تمہاری شادی کسی صورت منموہن سے نہیں ہونے دوں گی اسے منع کر دو اسے بتا دو کہ تمہارے پیٹ میں کسی کی اولاد ہے اماں میں کیا کر سکتی ہوں میں سب کو چیخ چیخ کر اپنی اصلیت اور اپنا باپ کیسے بتا سکتی ہوں آپ کو یہ بات بھلے ہی عام لگتی ہو مگر میرے لئے عام نہیں ہے ماں تم جانتی ہونا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اس گناہ کو قبول کر لوں گناہ نہیں ہے یہ تمہارے لئے تو یہ خوشی کی بات ہونی چاہیے اب اللہ کرے کہ سب کچھ بہتر ہو کوئی گربر نہ ہو جائے تمہاری شادی والے دن اس کی ماں نے یہ بات کہی تو مجھے پتہ نہیں کیوں یہ باتیں چھوٹ لگنے لگیں اماں تم میری شادی کس سے کرو گی کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میرے بھین ابھی بھی وقت ہے مجھے اس گناہ سے چھٹکارہ حاصل کر لینے دو تاکہ میں اپنی زندگی آزادانہ طریقے سے گزار سکوں سوچو نا اگر میں پسند نہ آئی یا پھر میرا بچہ اگر اس میں کوئی نقص نکلا پورے گاؤں کو میری حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی پھر میں کسی اور کے قابل نہیں رہوں گی چپ کر نرملا ایسی باتیں کیوں کرتی ہے میں تیرے ساتھ ہوں خدا بھلا کرے گا ہمارے ساتھ ایسا ہو ہی نہیں سکتا میں نے ہر جگہ سے بتا کیا ہے ہر طرح کی دائی سے تجھے چیک کروایا ہے تو صحیح اولاد جنم دے گی ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں مانتی ہوں نرملا کی ماں اس کے ساتھ یہ بحث کر ہی رہی تھی کہ نرملا نے اسے دوبارہ پوچھا کس سے کرے گی میری شادی اگر وہ نہ مانا تو کون نہیں مانا میں تیری شادی تیرے باپ سے کر دوں گی اور بتا نرملا کی ماں کے موں سے یہ بات سن کر میرے تو پاؤں تلسے زمین ہی کھسک گئی کوئی بیٹی اپنے باپ سے شادی بھلا کیسے کر سکتی ہے پھر میں سوچنے لگا کہ شاید نرملا ساکھ میں یا غصے میں کہی ہوگی یا پھر استارن کہی ہوگی کہ باپ کی عمر کے آدمی سے شادی کر دے گی مگر میں کیا جانتا تھا کہ ان لوگوں کے اتنے عجیب و غریب رسم و رواج ہیں جن کی وجہ سے لڑکیوں کی ساری ساری زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اگلے دن نرملا میری دکان پر آئی تو کچھ بھجی بھجی سے لگ رہی تھی سنا تم نے میرے گھر والے میرے ماتا پتا کیا کہہ رہے تھے اس کی بات سن کر میں تڑپ اٹھا تم فکر نہیں کرو نرملا میں تمہارے ساتھ ہوں زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا تمہیں ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تمہارے ساتھ ایک مرد کا وعدہ ہے میں نے بلاوجہ تم سے یہ بات نہیں کی میں تمہیں اپنا کر رہوں گا نرملا کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے سنا ہے تمہارے دھرم میں عورتوں کی بہت عزت ہے وہ عورتوں کو شہزادی بنا کر رکھتے ہیں لیکن مجھے ایک بات سے مسئلہ ہے تم مسلمان چار چار شادیاں کرتے ہو نرملا کی بات سن کر میں ہس پڑا نہیں پگلی تمہارے ہوتے ہوئے چار تو کیا میں کسی دوسری بلکہ آدھی عورت کی طرف بھی نہیں دیکھوں گا نرملا میری بات پر ہس پڑی اور پھر سنجیتا ہو کر بولی میں تمہارا دھرم قبول کرنے کو تیار ہوں میں تمہارے لئے پوری دنیا چھوڑ دوں گی لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میرے رہو گے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے میں نے نرملا کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ وفا نبھاؤں گا کبھی مر کر بھی اپنی زندگی میں اس سے بے وفائی نہیں کروں گا نرملا بہت خوش ہوئی کہنے لگی میں اس بات پر بہت پریشان ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں کیونکہ میں کواری نہیں رہی تم تو کوارے ہو تم نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جبکہ میرے وجود میں ایک اور وجود پل رہا ہے نرملا کے مو سے یہ بات چوتھی بار سن کر مجھے اس کی سنجیدگی کا احساس ہو چکا تھا نرملا کیا واقعی میں تم کسی کی اولاد کی ماں بننے والی ہو کون بننے والی ہو کون ہے وہ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے شک کر کے میرے مو پر ہاتھ رکھ دیا وہ بہت پریشان اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی کیا ہوا ہے تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو جیسے تم کسی دیو کی اولاد پال رہی ہو میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا نرملا مجھے تو تمہاری یہ بات ابھی تک مزاک ہی لگ رہی ہے تم تو ابھی کواری ہو تم نے شادی بھی نہیں کی تم پھر کسی کی اولاد کیسے جنم دے سکتی ہو میری بات سن کر وہ رونے لگی میں خود حیران ہوں بس میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اگر میرا بیٹا صحیح سلامت پیدا ہو گیا تمہیں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ جاؤں گی کیوں نرملا تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو مجھے تو ابھی یہ بھی یقین نہیں آتا کہ تم امید سے ہو تم تو بالکل پتلی دبلی سی لگتی ہو جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں عام لڑکیاں اس لیے کہ ابھی مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا ابھی تو دو مہینے گزرے ہیں تیسرے چوتھے مہینے تم دیکھنا خود ہی پر رکھ دیا کہ تم مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑو گے جب تمہیں یقین ہو جائے گا کہ میں ماں بنے والی ہوں میں نے اس کی بات پر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا میں قسم کھا کر کہتا ہوں نرملا تمہیں چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم خدارہ ایسی باتیں مت سوچا کرو میں نے نرملا کو تسلی تو دے دی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اسی طرح پریشان ہی رہی بددستور اس کی پریشانی اب مجھے بھی ڈس رہی تھی میں گھر آگیا تو گھر آ کر سوچنے لگا کہ کیا وہ جو بات کہہ رہی ہے وہ سچ ہے ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے میں نے اپنے ایک دوست عبد الرحمان سے یہ بات کی عبد الرحمان دوسری ریاست کا رہنے والا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تم فیلحال ان باتوں کے چکر میں مت پڑو اگر اس کی پیٹ میں کسی کا بچہ ہے تو وہ جھوٹ بولڑ رہی ہوگی چاہتی ہوگی کہ تم جلد جلد اس سے شادی کر لو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کواری لڑکی کسی کی اولاد کی ماں بننے والی ہو اور وہ اپنے ماں باپ کے کہر میں نہ آئے میں تو یہ مان ہی نہیں سکتا وہ ضرور تم سے جھوٹ بولڑ رہی ہے میں عبد الرحمان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو لیکن اگر جھوٹ بھی بول رہی ہے تو میری محبت میں ہی بول رہی ہے نا میں نے دلیل پیش کی تو عبد الرحمان نے کہا کہ تم اس کی شادی کے دن کا انتظار کرو تین چار مہینے اور ٹھہہ جاؤ دیکھو کہ وہ واقعی امید سے ہے یا بس تم سے ہی کہہ رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سرہ سر جھوٹ کہتی ہے میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا تھا میں کسی صورت بھی نرملا کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن میرے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی چارہ نہیں تھا میں نے آخر میں یہی سوچا کہ میں تین چار مہینے انتظار کر لیتا ہوں اگر جو بات نرملا کہہ رہی ہے وہ سچ ہے تو اس کے بعد میں اس سے مزید رابطہ نہیں رکھوں گا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ محبت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی اسے زلیل و رسے ہوئے اب پانچھے مہینے ہو چکے تھے مگر اب وہ کھلی چادر اور کر آتی تھی جیسے پہلے میری دکان میں داکل ہوتی تھی ویسے نہ آتی اس کی چال دھال میں کافی فرق آ گیا تھا وہ ایسے چلتی جیسے اس پر کوئی بوجھ لات دیا گیا ہو پھر ایک دن نرملا میری دکان پر نہیں آئی میں انتظار کرنے لگا کہ شاید دو تین دن میں آ جائے گی پر دو تین دن اور گزر گئے نرملا جب نہیں آئی تو مجھے اس کی فکر ہونے لگی میں نے اپنی دکان کے لڑکے سے کہا کہ وہ جا کر اس کے گھر پتہ کرائے باہر باہر سے خبر لے کہ کیا ہو رہا ہے مگر واپس آ کر اس نے جو خبر مجھے دی تھی وہ میرا دل توڑنے کے لئے کافی تھی کہنے لگا کہ نرملا کے گھر میں شادی کے انتظامات ہو رہے ہیں میں نے آس پاس سے پتہ کیا ہے اس کی شادی ہو رہی ہے اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کچھ عرصہ پہلے ہی تیہ کی تھی جس آدمی سے کی ہے وہ بہت طاقتور اور پیسے والا ہے علاقے کی ہر لڑکی کا یہی خواب ہے بہت طاقتور اور پیسے والا ہے علاقے کی ہر لڑکی کا یہی خواب ہے کہ وہ اس سے شادی کرے میں حیران ہو گیا کہ نرملا تو امید سے تھی پھر کیسے اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو سکتی ہے جو اس علاقے کا سب سے امیر و قبیر شخص ہے نرملا کے گھر جاتے ہوئے میرے قدم من من بھاری ہو رہے تھے مگر مجھے جانا ہی پڑا کیونکہ مجھے اپنے وعدوں کا حساب لینا تھا میں نرملا سے آخری بار بات کرنا چاہتا تھا اس کے گھر میں تیل مہندی کی رسم چل رہی تھی میں جب گیا تو اس کی ایک سہیلی پہچان گئی کہنے لگی تم اگر بات کرنا چاہتے ہو تو میں انتظام کر سکتی ہوں مگر نرملا بھی بہت بری حالت میں ہے اس کی طبیعت ایسی نہیں کہ وہ تم سے زیادہ بحث کر سکے اس لیے خدا کے لیے کوئی ایسی بات مت کرنا کہ اس کا دل دھڑک نہ ہی بھول جائے میں حیران ہو گیا کہ ایسی بھی کیا بات ہے کہ نرملا مجھ سے بات بھی نہیں کر سکتی کیا زیادہ طبیعت خراب ہے کہ تم یہ بات اس سے خود ہی کرو گے میں نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے بہرحال میں نرملا سے ملنے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ واقعی میں اپنے آخری دنوں میں تھی یعنی کہ کسی بچے کو جنم دینے ہی والی تھی مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے میں نے تمہیں کہا تھا مجھے اپنا لو میں تمہارا دھرم بھی قبول کرلوں گی مگر تم نے دیر کر دی تم نے مجھے بھولا دیا میں نے تو تمہارے لیے پوری زندگی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن اب میں اس علاقے کے نواب کی بیوی بننے جا رہی ہوں اس کے پاس اولاد ہی کی کمی تھی اس نے بہت شادیاں کی لیکن کسی سے اولاد نہیں ہوئی اس لیے اس نے انکھی شرط رکھی تھی کہ وہ شادی سے پہلے اولاد پیدا کرے گا اور پھر شادی کرے گا اولاد نہیں ہوگی تو شادی نہیں کرے گا اس کے عوض اس نے میرے ماں باپ کو دولت میں تول دیا تھا اور میرے ماں باپ نے میرا سعودہ اس کر دیا اب میں اس کے اولاد کی ماں بننے ہی والی ہوں تو وہ مجھ سے شادی رچانے جا رہا ہے تم جا سکتے ہو تم محبت نہیں کرتے تھے مجھ سے ورنہ میری کسی بات کو مزاق نہ سمجھتے نہ ہی تم میرے بارے میں اتنے غیر سنجیدہ ہوتے نرملا کی باتیں سن کر میرا دل جیسے پھٹ گیا تھا مگر میں کچھ نہیں کہہ سکا مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں نے اس کی باتوں کو ہلکہ لے کر کتنی بڑی غلطی کر دی کاش میں بروقت اس کی بات پر یقین کر لیتا تو وہ میرے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ